بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس اب یہ ہمارے پاس ٹاپک ہے سم ایڈنٹیز انوالوینگ لاغریتھم لاغریتھم سے ریلیٹیڈ کچھ ایڈنٹیز ہیں ان کو ہم جب وہ ڈسکس کرتے ہیں جس میں اگر ہم یہ کہیں کہ اگر ہمارے پاس دو کمپلیکس نمبرز ہیں ایف زیڈ ون اینڈ زیڈ ٹو ایف زیڈ ون اینڈ زیڈ ٹو ایف زیڈ ون اینڈ زیڈ ٹو کمپلیکس نمبرز دن یہ جو لاغ آف زیڈ ون زیڈ ٹو ہے یہ کس کے ایکل ہوتا ہے لاغ آف زیڈ ون پلس لاغ آف زیڈ ٹو اسی طرح جس طرح جو ہے وہ ریل کے اندر ہم جو ہے وہ بات کرتے ہیں یہ اس کے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس میں آرگومنٹ جو ہے وہ جنرل ہے اچھا اب اسی طرح جو ہے وہ آپ پہلے چپٹر کے اندر یا بی ای سی میں بھی ہم نے یہ پروف کیا ہوا ہے کہ آرگومنٹ آف زیڈ ون زیڈ ٹو وہ کس کے ایکل ہوتا ہے آرگومنٹ آف زیڈ ون پلس آرگومنٹ آف زیڈ ٹو کے ایکل ہوتا ہے اور وہیں پہ بی ای سی میں آپ لوگوں نے یہ بھی پروف کیا ہوا ہے کہ جو زیڈ ون زیڈ ٹو مارڈلس ہے وہ کس کے ایکل ہوتا ہے زیڈ ون مارڈلس اور زیڈ ٹو مارڈلس کے ایکل ہوتا ہے اس کا اگر ہم جو ہے وہ لاغ لیں سٹوڈنٹس دونوں طرف لاغ لے لیں یہ بھی لاغ آجائے گا اور یہ پھر کس کے ایکل آجائے گا یہ ہمارے پاس لاغ آف زیڈ ون مارڈلس پلس لاغ آف زیڈ ٹو مارڈلس آجائے گا تو یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ریزلٹس ہیں اب اگر ہم جو ہے وہ ان دونوں ریزلٹس کو جو ہے وہ کمبائن کریں سٹوڈنٹس تو ہم اس طرح جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں لاغ آف Z1 Z2 مارڈلس پلس آیوٹا آرگومنٹ آف Z1 Z2 یعنی کہ میں نے کیا کیا اسے آیوٹا سے ملٹیپلائے کر دیا یہ آیوٹا ہے یہ آیوٹا ہے اس کے ساتھ بھی آیوٹا ہے تو یہ پھر کیا آجے گا لاغ آف Z1 لاغ آف Z1 مارڈلس پلس آیوٹا آرگومنٹ آف Z1 اسی طرح جو ہے وہ پلس یہ کیا بنے گا لاغ آف زیڈ ون موڈلس زیڈ ٹو موڈلس پلس آئیوٹا آرگومنٹ آف زیڈ ٹو اور یہ بسیکلی کیا ہے یہ ہمارے پاس سٹوڈنٹس یہ لاغ آف زیڈ ون زیڈ ٹو ہے اور یہ لاغ آف زیڈ ون ہے یہ لاغ آف زیڈ ٹو ہے دوسرے لفظوں میں یہی ہمارے پاس جو ہے وہ رزلٹ ہے جو کہ ہم نے جو ہے وہ لکھنا تھا اس میں سٹوڈنٹس یہ جو لاغ ہے اس کی جگہ پہ آپ لاغ نیچرل کو یوز کریں گے میں نے گلتی سے جو ہے وہ لاغ لکھ لیا یہ کیا ہوگا یہ فارمولے میں ہمارا لاغ نیچرل ہے تو ادھر بھی جو ہے وہ کیا آئے گا سٹوڈنٹس یہ لاغ نیچرل بنے گا یہ بھی کیا ہوگا لاغ نیچرل یہ بھی کیا آئے گا لاغ نیچرل آئے گا اور یہ بھی کیا آئے گا لاغ نیچرل آئے گا اب اگر آپ یہ دیکھو یہ فارمولا ہے بیسیکلی کس کا لاغ آف زیڈ ون زیڈ ٹو اور یہ کس کا ہے لاغ آف زیڈ ون اور یہ کس کا ہے لاغ آف زیڈ ٹو کا ایلو جی تو یہ اس کا جو ہے وہ پروب بھی ہو گیا پہلی ایڈنٹی کا اب یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جنرل میں تو یہ ایکل ہوتا ہے لیکن اگر ہم جو ہے وہ پرنسپل آرگومنٹ کی جو ہے وہ بات کریں اس کے لیے جو ہے وہ ہم ایک اگزیمپل جو ہے وہ کنسیڈر کر لیتے ہیں اور اس اگزیمپل کی بنیاد پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو لاغ آف زیڈ ون زیڈ ٹو ایز ناٹ ایکل ٹو لاغ آف زیڈ ون پلس لاغ آف زیڈ ٹو یہ پرنسپل آگریتمک فنکشن کے لیے جو ہے وہ ہم اس اگزیمپل کے ذریعے جو ہے وہ پروف کریں گے کہ یہ آپس میں ان جنرل ایکل نہیں ہے ایکل ہو بھی سکتا ہے لیکن ان جنرل ہم یہ نہیں لکھ سکتے کہ یہ کیا ہیں آپس میں ایکل ہیں اب سٹونٹس ہم جو ہے وہ ان جنرل اس بات کو جو ہے وہ پروف کرنے جا رہے ہیں کہ ان جنرل یہ آپس میں ایکل نہیں ہے ایک اگزیمپل کے ذریعے کہ مثلا ہم جو ہے وہ اگر لیٹ کر لیں کہ زیڈ ون اور زیڈ ٹو دونوں کی ویلیو مائنس ون ہے دونوں کس کے ایکل ہیں مائنس ون کے ایکل ہیں اس کا مطلب زیڈ ون بھی مائنس ون ہے زیڈ ٹو بھی مائنس ون ہے تو زیڈ ون کو زیڈ ٹو سے ملٹیپلائے کریں گے تو یہ کیا آجے گا اب ہم ان کے لاغ فائنڈ کرتے ہیں اس کا اگر سٹوڈنٹ میں لاغ لکھوں تو زیڈ ون زیڈ ٹو یہ کیا لکھا جائے گا کاؤز زیرو پلس ایوٹا سائن زیرو لکھا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو پولر فارم ہے وہ یہ والی بنتی ہے یہ کیا بنتی ہے پولر فارم اب لاغ آف یہ جو لاغ آف زیڈ ہے وہ کس کے ایکل ہوتا ہے سٹوڈنٹس لاغ نیچرل زیڈ موڈلس پلس ایوٹا آرگومنٹ آف زیڈ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ زیڈ کی جگہ پہ ہمارے پاس زیڈ ون زیڈ ٹو ہے ادھر بھی کیا آجے گا زیڈ ون زیڈ ٹو کا موڈلس آجے گا اور یہ بھی زیڈ ون زیڈ ٹو آجے گا اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں سٹوڈنٹس ان ویلیوز کو جو ہے وہ ریپلیس کر دیں گے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس زیڈ ون زیڈ ٹو جو ہے یہ کس کے ایکل آگیا ہے اس کا موڈلس اس کا موڈلس کس کے ایکل ہے ون کے ایکل ہے اور اس کا آرگومنٹ کس کے ایکل ہے وہ زیرو کے ایکل ہے تو لاغ ون کس کے ایکل آگیا ہے زیرو کے اس کا مطلب لاغ آف زیڈ ون زیڈ ٹو وہ کس کے ایکل ہے وہ زیرو کے ایکل ہے اب ہم جو ہے وہ فائنڈ کرتے ہیں لاغ آف زیڈ ون لاغ آف زیڈ ون جو ہے وہ کیا بنے گا لاغ نیچرل زیڈ ون موڈلس پلس آئیوٹا آرگومنٹ آف زیڈ ون اب زیڈ ون کس کے ایکل ہے سٹوڈنٹس زیڈ ون از ایکل ٹو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ زیڈ ون زیڈ ون کس کے اقل ہے that is equal to minus 1 تو زیڈ ون کو پولر فارم میں لکھیں تو یہ cause پائی پلس آئیوٹا سائن پائی لکھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ argument of زیڈ ون جو ہے وہ پائی ہے اور زیڈ ون کا موڈلس جو ہے وہ کیا ہے وہ ون کے اقل ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس کی ویلیو کو ریپلیس کریں گے تو یہ log of z1 کس کے اقل آجے گا log of یہ 1 پلس آئیوٹا پائی آجے گا یہ 0 تو یہ کیا بنے گا پائی آئیوٹا اسی طرح similarly کیونکہ same ہے تو log of z2 بھی پائی آئیوٹا ہی آئے گا دونوں کو آپ add کر لیں z1 پلس log of z2 تو وہ کس کے اقل آجے گا پائی آئیوٹا پلس پائی آئیوٹا is equal to 2 پائی آئیوٹا اب آپ اسے جو ہے وہ کیا کہلیں 3 کہلیں اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں result کہ جو ہے وہ log of z1 z2 0 کی اقل ہے اور ان کی ایڈیشن جو ہے وہ 2 پائی آئیوٹا ہے اس کا مطلب یہ in general جو ہے وہ یہاں پہ in general یہ آپس میں اقل نہیں ہے یہ capital L ہے in general capital L جو principal values ہیں یہ آپس میں اقل نہیں ہیں ہم نے exam in general اقل نہیں اقل ہو بھی سکتا ہے لیکن یہ ہے یہ rule نہیں ہے کس کے لیے principal argument کے لیے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ student ایک identity تھی جس کو ہم نے جو ہے وہ clear کیا اب اس کے بعد ہے اسی طرح جو ہے وہ addition کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے دوین ہے کہ ایک identity یہ بھی ہے کہ log of یہ جو log of z1 over z2 یہ اقل ہوگا log of z1 minus log of z2 کے اقل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی addition اور جو ہے وہ ڈوین کے حوالے سے جس کو ہم subtraction کے اندر لکھتے ہیں یہ ہماری identities تھیں اسی طرح students ہمارے پاس ہمیں ایک اور identity لکھ سکتے ہیں وہ کیا کہ اگر ہمارے پاس ہو z is non-zero complex number if z is non-zero complex number then اگر z non-zero complex number ہے تو z raised to power n جو ہے وہ کس کے اقل ہوگا that is equal to en log of z ٹھیک ہے اب جیسے یہ n ادھر چلا جائے تو log اور e آپس میں کیا ہو جاتے ہیں cancel ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ہم identity جو ہے وہ آگے use کر سکتے ہیں n is equal to zero plus minus one plus minus two and so on پھر یہ ہے جیسے یہ جو z raised to power one over n ہے جس کو nth root بھی کہتے ہیں تو یہ بھی ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں e raised to power one over n log z جو ہے وہ لکھا جا سکتا ہے